بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عثمان ویورز آج کی ویڈیو میں ہم نے پریویس ٹوپک سے ریلیٹڈ بات کرنی ہے پریویس ویڈیو میں ہم نے پاپولیشن اور سیمپل کے لیے سیمپل لینیر اگریشن موڈلز کو ڈسکس کیا ان کی شیپس دیکھیں کس طرح سے ہیں اور ان میں موجود جو ٹرمز ہیں ان کو ہم نے ایڈنٹی فائی کیا کہ کس ٹرم کو ہم کیا نام دیتے ہیں جس میں ہم نے جرنل وائن ایکس کے لیے پاپولیشن کا سیمپل لینیر اگریشن موڈل دیکھا جو آپ کے سامنے منشن ہے کیپیڈل وائن ایکپل ٹو ایلفہ پلس بیٹا ایکس پلس اپسیلون اور اسی کا اگر سیمپل کے لیے ہم سیمپل لینیر اگریشن موڈل دیکھیں تو ہمارے پاس یہ ہے وائے کیپ اس ایکپل ٹو اے پلس بی ایکس اور ہم نے بات کی کہ یہاں پہ وائے جو ہے یہ ڈیپینڈنٹ ویریابل ہے اے ایسٹیمیٹ ہے سیمپل موڈل کے اندر ایلفہ پیرامیٹر کا بی ایسٹیمیٹ ہے بیٹا کا اور اس کے بعد ہم نے ایکس کی بات کی کہ انڈیپینڈنٹ ویریابلز ہیں پاپولیشن کا جو ریگریشن موڈل ہم نے ڈسکس کیا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایپسیلون ٹرم بھی ہم نے منشن کی ایپسیلون جس کو ای سے ظاہر کیا جاتا ہے اس ایپسیلون کے بارے میں ہم نے بات کی کہ پاپولیشن لینیر ایگریشن موڈل کے اندر جو سیمپل فارم کا ہے وہ برابر ہوگا ایلفہ پلس بیٹا ایکس پلس ایپسیلون کے ایپسیلون ایرر ٹرم کو ظاہر کر رہا ہے جس کو ریزیڈول کا نام دیا جاتا ہے اور اس کو ظاہر کرنا ہے کہ کیوں ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ جو سیمپل لینیر ایگریشن موڈل ہے یہ سٹیٹسٹیکل ویریبلز کے درمیان سٹیٹسٹیکل ریلیشنشپس کی میئر کر رہا ہے اور سٹیٹسٹیکل ریلیشنشپس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ ایسے ریلیشنشپس ہوتے ہیں جن کو ان دا فارم آف میتھمیڈیکل ایکویشن ان دا فارم آف میتھمیڈیکل موڈل بلکل اگزیکٹلی ڈیٹرمن نہیں کیا جا سکتا کچھ نہ کچھ ایسے عوامل موجود ہوتے ہیں جن کو میئر کرنا پوسیبل نہیں ہے اسی لیے پھر ان کے لیے ایئرر ٹرمز کو شامل کرنا پڑتا ہے موڈلز کے اندر ایکویشنز کے اندر تو لہٰذا یہ جو ریزیڈول ہے ایئرر ٹرم ہے اس کو سب سے پہلے ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر باقی جو ہم نے ایڈنٹیفیکیشن کی نوٹیشنز کی ان تمام ٹرمز کو بھی ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ویور سب سے پہلے ہمارے پاس ریزیڈول کیا ہے اس کو ڈیفائن کریں گے ریزیڈول اگر y on x model ہے ہم نے y on x line find کی تو y dependent variable ہوگا y جو کہ dependent variable ہے اس کے لیے اگر ہم نے expected values بھی find کر لیں تو given or expected یعنی estimated values کا جو difference ہے یہ residual کہلاتا ہے یہ error کہلاتا ہے جس کو ہم y minus y cap یا y minus y head سے ظاہر کر سکتا ہے تو لہٰذا residual کو ہم نے ڈیفائن کر لیا the difference between estimated and observed value of dependent random variable is called residual اگر یہ ہمارے پاس x on y کے لیے ہوگا تو mathematically پھر اس کو x minus x head سے ظاہر کریں گے y کی بجائے تو لہٰذا ہم ان جرنل y کی فارم میں یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں آپ یہ ساری باتیں جب x on y model کے لیے کریں گے تو یہ inverse ہو جائیں گی اسی طرح x on y model کے لیے پھر notations پر بات کر سکتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ویورز ہمارے پاس dependent variable کسے کہا جاتا ہے dependent variable ایک ایسا variable جو نام سے ظاہر ہے کہ جس کا answer جس کی value depend کرے ہمیشہ دوسرے variable کی values پہ جب تک دوسرے variable کی value put نہ کی جائے dependent کا answer نہ آ سکے dependent کی estimation نہ کی جا سکے دوسرے variable میں change کرنے سے اس کے answer پہ change آ جائے تو یہ جو variable ہے کہ جو depend کر رہا ہے دوسرے پہ اس کو ہم پھر simple کیا کہہ دیں گے dependent variable کا نام دے دیں گے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں a variable whose resulting value depends on the value of other variables is called dependent variable جس کو regression کا explained variable کا random variable کا نام دے سکتے ہیں یہ دوسرے جو variable کے ہم نے نام دیکھے اس کو بھی ذہنشین رکھنا ہے تاکہ ہمارے پاس multiple choices میں پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے dependent variable کا دوسرا نام کیا ہے اور نیچے مختلف options دی جا سکتی ہیں تو یہ نام آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے یا short question کی فارم میں اگر پوچھا جائے تو define dependent variable کی بجائے paper setter یہ پوچھ سکتا ہے define regressant یا define explained variable define random variable in regression تو پھر ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے ہم نے dependent variable کو define کرنا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں independent variable کی تو ویورز independent variable نام صحیح ظاہر ہے جس کی value independent ہو جس کی value put کریں گے تو پھر ہمارے پاس dependent کا answer آئے گا جس کی value put کیے بغیر estimation ہی نہ کی جا سکتی ہو dependent variable کی estimated value expected value find کرنا ممکن ہی نہ ہو تو اس سارے process کی یہ جو estimation کا process ہے جس میں ہم dependent variable کی expected value estimate کرنا چاہ رہے ہیں اس سارے process کی base بن رہا ہے یہ variable کہ اس کی value put کریں گے تو پھر dependent کا answer آئے گا تو پھر ایسا variable جو بنیاد بنے estimation کی یہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا independent variable کہلائے گا اگر ہم اس کو define کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں variable which forms the basis of estimation is called independent variable جس کو رگریسر کا اس کے علاوہ ہم اس کو non random variable کا نام دے سکتے ہیں اور explanatory variable کا نام بھی دے سکتے ہیں اسی طرح اب ہم بات کریں گے next intercept کی اور regression coefficients کے regression coefficients اور intercept کو کس طرح سے define کرنا ہے جس کو define کرنے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں mathematical example کی for example sample کے لیے میں نے linear regression model estimate کر لیا sample data کی مدد سے ہم نے ایک equation حاصل کر لی y cap is equal to 2 plus 3x یعنی یہاں پہ a کا answer میں نے 2 find کر لیا جس کو intercept کا ہم نے نام دیا اور regression coefficient یعنی b کا answer میں نے 3 find کر لیا اب اس equation کے اندر ویورز اگر ہم independent کی values put کریں ان میں unit کا change لاتے جائیں تو دیکھتے ہیں کہ answers پہ کیا effect آتا اگر میں اس equation میں x کی values 0 put کر دوں تو ہمارے پاس کیا answer آ جاتا ہے 2 plus 0 ہمارے پاس 2 آ جائے گا اگر میں اس equation میں unit کا change لاؤں x کی value 0 کے بعد 1 put کر دوں تو ہمارے پاس y کا یعنی dependent کے answer میں 1 کا نہیں بلکہ 3 کا change آ جائے گا 5 اسی طرح مزید unit کا change لاؤں 1 کی بجائے x کی value 2 put کر دیں تو ہمارے پاس اس کا answer y کا dependent variable کا آ جاتا ہے 8 جو کہ ہمارے پاس estimated value ہے dependent variable کی آپ نے یہاں پہ ایک چیز observe کی کہ independent میں تو ہم unit کا change لاؤں 0 پھر 1 پھر 2 up to 6 ہم مزید values put کر کے answers دیکھ سکتے ہیں تو unit کے change لانے سے dependent کی جو answers آ رہے ہیں ان میں unit کا change نہیں آ رہا بلکہ ان میں 3 3 units کا change آ رہا ہے کیوں 3 3 کا change آ رہا ہے کیونکہ b کی value 3 ہے اگر b کی value 5 ہوتی تو پھر y کے answer میں independent کے اندر unit کا change لانے سے 5 5 کا change آتا اگر یہاں پہ b کی value 7 ہوتی تو پھر independent میں unit کا change لانے سے y کے answers میں 7 7 کا change آتا کیونکہ b کی value regression coefficient کی value 7 تو یہاں پہ اس example میں کیونکہ regression coefficient کی value 3 ہے اس لیے dependent میں 3 3 کا change آ رہا ہے with respect to unit change in independent variable تو پھر ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ regression coefficient کیا ہے ایک ایسی value which tells us about the rate of change in dependent variable with respect to unit change in independent variable کہ regression coefficient ایک ایسی value ہے جو ہمیں اسی اس کے بارے میں بتاتی ہے کہ dependent میں کس تناسب سے کس rate of change سے change آئے گا اگر independent میں unit کا change لائیں تو لہٰذا اس کو slope بھی کہتے ہیں ہم نے اس کو define کر لیا کہ it tells us about the rate of change in dependent variable with respect to unit change in independent variable کہ اگر b کی value 7 ہے تو dependent میں 7 7 کا change آئے گا اگر independent میں unit کا change لائیں تو اگر b کی value 5 ہے regression coefficient کی value 5 ہے تو پھر dependent کے answers میں 5 5 کا change آئے گا with respect to unit change in independent variable تو لہٰذا regression coefficient کو define کر لینے کے بعد یہاں پہ اگر ہم ایک اور بات کی طرف توجہ دیں کہ جب آپ نے independent variable کی value 0 put کی تو ویورز dependent کا answer کیا آیا 2 آ گیا اور 2 اصل میں کیا تھا اس estimated line میں intercept کا answer تھا یہ 2 کیا ہے ایک answer ہے alpha کا جو ہم نے estimate حاصل کیا ایک ہی form میں اس کا answer 2 آیا جس کو ہم intercept کہتے ہیں تو intercept کو پھر ہم define کرنا چاہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ intercept dependent variable کی اس value کو کہا جاتا ہے جہاں پہ independent 0 ہو independent کی value 0 put کرنے سے regression line کے اندر جو estimated line حاصل ہوتی ہے اس line میں اگر independent کی value 0 put کر دیں تو dependent کا جو answer آئے گا وہ ہمیشہ کس کا answer ہوگا intercept کا تو لہٰذا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ intercept is the value of dependent variable on which the value of independent variable is always 0 تو یہ ہم نے intercept اور regression coefficient یعنی slope کو define کرنا سیکھ لیا ان تمام terms کو دوبارہ سے ایک دفعہ define کرتے ہیں انتہا ہی اہم definitions ہیں اور اس کے بعد اس ویڈیو کو complete کرتے ہیں ہمارے پاس residual کو ہم نے سب سے پہلے define کیا the difference between expected یا estimated value of dependent variable and its corresponding observed value is called residual اس کے بعد ہم نے بات کر لی کہ dependent variable کیا ہے variable whose resulting value depends on the value of other is called dependent variable independent کے بارے میں بات کیا variable which forms the basis of estimation is called independent variable اس کے بعد ہم نے بات کر لی regression coefficient کی it tells us about the rate of change in dependent variable with respect to unit change in independent variable اور intercept کے بارے میں ہم نے ذکر کر لیا کہ ہمارے پاس کیا ہے a value of dependent variable for which the value of independent variable is always zero یہ ہمارے پاس intercept ہے انتہا ہی اہم definitions ہیں اس کو گوھر سے سنیں سمجھیں اور یاد رکھیں next ویڈیو میں next آپ کے ساتھ ملتے ہیں تب تک لیے اجازت دیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ